حضرت عبو بکر صدی کہنے لگے او میرے ساتھیوں جب میری روح قبض ہو جائے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں غسل کفن وغیرہ ہو جائے میری میت اٹھانا مصطفیٰ کے دروازے پہ رکھ دینا کنڈی کھٹ کھٹانا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا سفر کا ساتھی آپ کا حضر کا ساتھی آج مزار میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اگر اندر سے آواز بھی آئے کنڈی خود با خود کھل جائے تو مجھے جنت مجھے مصطفیٰ کے روزے میں دفن کرنا ورنہ جنت الوقی میں دفن کر دینا پھر جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہوا صحابہ اکرام نے وسیعت پر عمل کیا کہ جب ان کو غسر اور کفن دے لیا گیا ان کی میت کو اٹھایا مصطفیٰ کے چہرے کے قریب مصطفیٰ کے مزار کے قریب چہرے کے سامنے رکھ کر دروازے کو کھٹ گھٹایا جا رہا ہے یا رسول اللہ آپ کا غلام آپ کا ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ان کی وسیعت ہے اگر اجازت ہو ان کو آپ کے ساتھ مزار کے اندر دفن کر دیا جائے اگر اجازت نہ ہو تو جنت الوقی میں دفن کر دیں خدا کی قسم امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں جیسے صحابہ اکرام نے اس مزار کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر سے آواز ہے ادخل الحبیب اندر سے آواز ہے ادخل الحبیب آج دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو خدا کی عزت کی قسم میں قربان جاؤں میں صحابی کے مرتبے پر قربان جاؤں بچپن میں حضور کے ساتھ کھیلتے رہے حضور کے ساتھ جوانی گزری لڑک پن گزرا مصطفیٰ کے ساتھ تجارت بھی کی حضور کے ساتھ کلمہ پڑھنے والے پہلے صحابی سدھی کے اکبر جب حضور نے حجرت کی تو مصطفیٰ کے ساتھ جب حضور جنگ بدر پر گئے تو مصطفیٰ کے ساتھ جنگوں میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے اور جب ماخری وقت آیا تو آج مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ مزار میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تو کیوں نہ کہوں بڑھ یار نبی دے آیا راندہ اوہ بڑھ یار نبی دے آیا راندہ بڑھ یار نبی دے آیا راندہ جے شکووی تے چل مدینے شکووی تے چل مدینے ویکھ لے جوڑ مزار آدہ بڑھ یار نبی دے آیا راندہ یار جن کا مزار بھی حضور کے ساتھ ہو کیا مقام ہے اس صحابی کا آج لوگ حضرت عبو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں شک کرتے ہیں مازلہ ان کے جنتی ہونے کے بارے جن کا مزار بھی حضور کے ساتھ ہے وہ آپ نے واقعہ سنائے نا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ حضور نے جب ان کی دعوت کھائی میں نے کئی مرتبہ بیان کیا ہے وہ کھانے والا جو رمال تھا حضور نے ہاتھ صاف کیے جب وہ میلہ ہوتا تھا صحابی اٹھا کر تندور میں ڈال دیتے تھے تندور میں ڈال دیتے تھے صحابہ پریشان حیران بھی یہ رمال جو ہے اس کو تو آگ جلا دینی چاہیے آگ کیوں نہیں جلاتی اس کو تو انہوں نے کہا حضور نے ایک مرتبہ ہاتھ صاف فرمائے تھے اس رمال سے ارے بھائیو جس رمال سے میرے مصطفیٰ ایک مرتبہ ہاتھ صاف فرمائے اس کو آگ نہیں جلا سکتی تو جو آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں ان کے مقام کا کیا عالم ہوگا جو ہمیشہ مصطفیٰ کے ساتھ رہے آج بھی مصطفیٰ کے ساتھ میں کہتا ہوں کتنی اللہ کی رحمتیں مصطفیٰ کے روزے پر اترتو ہو ستر ہزار فرشتے رحمت لے کر صبح آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کے وقت آتے ہیں وہ صبح درود و سلام پڑتے ہیں یہ شام کو درود و سلام پڑتے ہیں جو ایک مرتبہ آئے گا فرشتہ وہ ساری زندگی نہیں آئے گا بتائیے یہ فرشتے صبح شام تواف بھی کر رہے ہیں درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں اسی روزہ میں مصطفیٰ بھی موجود ہیں صدیق اکبر بھی موجود ہیں فاروق اعظم بھی موجود ہیں اب بھی اگر کوئی ان کے ایمان میں شک کرے وہ تو خود بے ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان میں شک کرے میں بعد یہ سمجھانا چاہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق کا کیا عقیدہ تھا کہ نبی زندہ ہے یا مردہ نبی ہماری آواز کو سنیں گے یا نہیں سنیں گے وہ دروازہ بھی کھلے گا یا نہیں کھلے گا صدیق اکبر کا کیا عقیدہ تھا صحابہ کا کیا عقیدہ تھا ماننا پڑے گا صحابہ کا عقیدہ یہی تھا حضور زندہ بھی ہیں حضور ہماری آوازوں کو سنتے بھی ہیں اپنی آواز باہر پہنچا بھی سکتے ہیں اور کنڈی بھی خود کھول سکتے ہیں یہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات کی دلیل ہے تو میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کبھی بھی کوئی آپ سے کہے نبی مر گئے مٹی میں مل گئے خبردار ایسا عقیدہ نہیں رکھنا ہمارا عقیدہ خدا کے قسم حضور کے صحابہ